بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود ناظرین آپ نے یہ ڈائلاغ کئی مرتبہ سنا ہوگا لاہور دا پاوہ اختر لاوہ آج ہم آپ کے ساتھ بیف پائی کی اتنی آسان اور مزیدار ریسپی شیئر کریں گے جب یہ ریسپی آپ ڈرائی کریں گے تو آپ بھی کہیں گے کراچی کا لاوہ نور ہوتل کا پاوہ اتنی زبردست قسم کی ریسپی شیئر کریں گے اس کو تھک اور اسٹیکنس کے لیے ہم کیا چیز شامل کریں گے کہ جس کی وجہ سے یہ مزیدار بیف پائی ہمارے گاڑی گریوی کے ساتھ تیار ہوں گے اور جب ہم ان کو ٹرائے کریں گے تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں اور ہونٹ بھی جڑ جائیں گے کیفے نور ہوتلز کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بس اسٹاپ پی آئی بی کالونی نیر سینٹرل جیل جمشیٹ ٹاؤن کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بڑے سا اس کا خالی پتیلہ ہم نے رکھ لیا چولے کے اوپر اور اس میں ابھی ہم پائے شامل کر دیں گے اچھی طرح سے واش کر کے ہم نے پائے شامل کر دی ہیں کتنے پائے ہیں یہ یہ آٹھ پائے ہیں بھائی آٹھ پائے ہیں یہ دو جنور جو آپ کے کٹتے ہیں انہی کے پائے ہوتے ہیں صحیح 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 تو یہاں پہ ہم نے آٹھ حدد پائے شامل کر دی ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ یہ خال کے ساتھ ہے بھنا ہوا پائے ہیں یا خال اتری ہوئی ہے صحیح آہ یہ جو ہے نا بنے ہوئے پائے ہیں بنے ہوئے پائے ہیں صحیح خال کے ساتھ ہیں یہ بنے ہوئے پائے ہیں اگر آپ چاہیں تو خال اتار بھی سکتے ہیں لیکن کمرشل نہیں بنے ہوئے پائےوں کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی گریوی بھی ٹھیک ہوتی ہے سٹیکنس ہوتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہوتے ہیں اور یہ آٹھ عدد ہم نے پائے شامل کر دی ہیں پانی شامل کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے پانی بھی شامل کر دیا ہے تقریباً اٹھارہ سے بیس لیٹر کے قریب پانی شامل کی ہے کیونکہ ساری رات یہ پتہ رہے گا ہلکی آنچ کے اوپر تو یہ پانی جو ہے آدھا پانی تقریباً یہ ڈرائے ہو جائے گا اگر آپ بھی جب گھر میں ایک یا دو عدد پائے بنائیں تو آپ کو جتنی گریوی چاہیے پانی آپ نے اس سے ڈبل رکھنا ہے تاکہ آدھا پانی پکنے کے بعد جب ڈرائے ہو جائے تو خوشک ہو جائے تو آپ کو جتنی گریوی چاہیے وہ بچ جائے کچھا پانی اگر آپ بات میں شامل کر کے گریوی کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس پر ٹیسٹ پر نہیں آئے گا تو یہاں اٹھارہ سے بیس لیٹر کے قریب ہم نے پانی شامل کر دی ہے آپ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم بلکل ہلکی آنچ کریں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے زیرو فلیم سے تھوڑ اسی زیادہ تاکہ یہ سات سے آٹھ گھنٹے پوری رات یہ پکتا رہے تو یہ پانی بھی ہمارا جو ہے بہت زیادہ ڈرائی نہ ہو اور پانی گرے بھی نہ ادرگ لیسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے آدھا پاؤ آدھا پاؤ ہم نے یہاں پہ لیسن کا پیسٹ شامل کیا اور آدھا پاؤ ایک سو پچیس گرام ادرگ کا پیسٹ ہم نے شامل کیا دونوں چیزیں ایک پاؤ ہو گئی ہیں جب ہم اس کی صبح گریوی تیار کریں گے اس ٹائم پر بھی ہم ادرگ لیسن کا استعمال کریں گے کور کر دیں گے اور ابھی تقریباً رات کے ساڑھے دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے ہم نے پائے چڑھا دیئے تو یہ پوری رات پکتے رہیں گے ہلکی آنچ کے اوپر صبح سات سے آٹھ بجے ان کا تڑکہ تیار کریں گے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے یہ پوری رات پکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں فائنلی تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر ہمارے پائے کو پکتے ہوئے اور میکسیمم تقریباً ہم نے پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ اس کو میڈیوم ہائی فلیم کے اوپر بھی پکایا ہے اور سٹارٹنگ میں 20 لیٹر کے قریب ہم نے اس میں پائوں میں پانی شامل کیا تھا ادھرگ لہسن کا پیسٹ اور پایا تھا چار چیزیں تھی ہم نے اس میں نمک بھی شامل نہیں کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے اس کو پکتے پکتے اس کا جو پانی ہے وہ آدھا کم ہو چکا ہے اور جب آپ بھی پایا تیار کریں تو کوشش کریں کہ اس میں جو آپ کو جتنی بھی گریوی رکھنی ہے اسے ساپ سے آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اور آپ نے یہ مائنڈ میں ایک چیز کا خیال کرنا ہے رکھنا ہے کہ آدھا پانی آپ نے اس کا ڈرائے کرنا ہے تاکہ اس کی ٹھکنے سوٹ یہاں پر ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے اس میں کوئی کان فلور وغیرہ ملایا گیا ہو لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے پائوں کا اپنا جو ہے ٹیسٹ ہے اپنی لوک ہے اور یہ پکتے پکتے ایسے ہوئے تو ابھی ہم اس کے لئے تڑکے کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں دوسر سیٹ پہ ہم نے خالی برطر رکھ دیا گھی شامل کر دیں گے تین کلو جی ہاں اگر کوئی کوکنگ آئل شامل کرنا چاہے کر سکتے ہیں ہم نے گھی شامل کر دی ہے تین کلو اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں آپ جلا لیں گے اور گھی کے گروم ہونے کا انتظار کریں گے یہ ہمارا گروم ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں لسن کا پیش شامل کر دیں گے تقریباً چار تیبل سپون اس کو براؤن کریں گے شکیل بھائی یہاں براؤن صحیح براؤن کریں گے اس کو بہت آسان رسپی جی جی ریسپی تو آپ کی شکیل بھائی ساری آسان ہے آنکھیں بند کر کے بنائی جائیں تو پھر بھی آسان ہے اس کو پھر بھائی ہے اچھا تو لسن ہمارا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ براؤن ہو چکے ابھی ہم اس میں مسائلے شامل کر دیں گے بتا دیں گے کیا کیا اس میں دنیا دنیا کتنی ہے یہ کم سے کم نہیں آرہے سو گرام دنیا 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 پورڈر ہلدی کتنی ہے پچاس گرام ہلدی نمک تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہے یہ آسپز آئی کا اور لال مرچ ٹھوڑا سا ہم لسن کا پانی مزید شامل کر رہے ہیں تقریباً مسالہ جلے نہیں مسالہ جلے نا صحیح ہے مسالے کو سیف کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس لسن کا پانی نہیں ہے تو آپ نارمل پانی بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ لسن کا پانی کا ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ ہمارے پاس موجود ہے تو ڈال دیتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو ابھی اس کو کتنی رہے پاس بھونیں گے جل بھائی اس کو دس میٹھ بھونیں گے دس میٹھ بھونیں گے جو پانی ہم نے لسن کا شامل کی ہے اس کو ڈرائی ہونے تک نا صحیح یہ ایک آزا پاو پیاس ہے صحیح تھوڑا سا ہم نے لسن کے پانی کے ساتھ مسالوں کو میکس کی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں براؤن پیاس شامل کر دیں گے کتنا ہوگا شکیل بھائی آدھ اپاو آدھ اپاو ہے یہ صحیح تو یہ بھی شامل کر دیں گے تاکہ تیک قسم کی گریوی ہماری تیار ہو پائیوں کے لیے تو دوسری سیٹ پائیوں کے نیچے بھی تھوڑی سی آگ مزید بڑھا دیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کریں گے تاکہ وہ پائی ہمارے جو ہیں گروم ہو علکی آنچ کے اوپر رکھے ہوئے تھے تو مسالہ تیار ہو گئے جہا تو تقریباً آٹھ سے دس میں ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا ایک زبردست قسم کا گولڈن قسم کا کلر آ چکے ابھی ہم پائیوں میں شامل کر دیں گے زبردست ٹھیک ہو گئے شکیل بھائی تو ابھی میرے خیال میں پائی بھی ہمارے تیار ہیں اچھی طرح سے مسالوں کو میکس کریں گے پائی کے ساتھ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹھٹ قسم کی یخنی ہے ٹھٹ قسم کا ہمارا جو پائیوں کی گریوی ہے سوپ ہے زبردست قسم کی لوک ہے اس کی تو ابھی شکیل بھائی اس کو کتنی دیردہ پکائیں گے یہ پر دمبے لائیں گے اس کو تیار ہے یہ تیار ہے اب اس کو پانچ دس منٹ دمبے رکھیں گے صحیح تاکہ وہ بھی جو اوپر آئے صحیح تو دو سے تین منٹ ہم نے مسالہ شامل کرنے کے تڑکہ شامل کرنے کے بعد اس کو میڈیو مائی فلیم کو پکائے آگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بالکل ہلکی آنچ کر دیا اور ہلکی آنچ کے اوپر ابھی ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تاکہ ہمارا جو گھی ہے روغن ہے وہ اوپر آ جائے تو کور وغیرہ کریں گے نہیں جہاں اس کو ڈکھنا دیں گے صحیح دکھنوں بھی اوپر کریں گے تو اس کو کتنی دیر تک رکھیں گے دم پہ دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد چولہ بند کر دیا چولہ بند کر دیا تو فائنلی تقریباً پندرہ سے بیس میں ہلکی آنچ کے اوپر کور کرنے کے بعد دم پہ رکھنے کے بعد ہمارا جو پائے ریڈیو چکے کور ہم نے ریموک کر دی ہے اور ایک زبردست قسم کی جو تری ہے روغن مکمل اوپر آ چکے آگ بھی ہم نے بند کر دی ہے ابھی ہم اس کو شفٹ کر دیں گے ایک بڑے سائز کے لگن میں اور اس کو ہٹل پہ کاؤنٹر کے اوپر شفٹ کر دیں گے یہ پائے سو جو جو ہے سائی تو یہاں ہم نے لگن میں شفٹ کر دی ہے اس کو ماشاءاللہ زبردست اور ایک زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ٹھک قسم کی گریوی جہنی سوپ کے ساتھ ہمارا جو پائے ہے وہ ریلی ہو چکے ماشاءاللہ سبحاناللہ تو یہاں پہ شکیل بھائی دکھائیں ذرا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی گاڑی اور ٹھک قسم کی گریوی کے ساتھ ہمارا پائے سیار ہوئے ماشاءاللہ کراچی کا لاواز کیفے نور ہوتل کا پاوا سبحانہ جو بھائی ہے جو بھائی ہے جو بھائی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی ہری دنیا اور بری کٹے ہوئے ادھرک کے ساتھ گارنش کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اور فیملی کے سکرے شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر ملے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ